موسیقی وزیراعظم ایک روزہ دورے پر آزلہ ہار آئیں گے گورنر اور وزیراعلا عمران خان سے ملاقات کریں گے صبح میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے پنجاب حکومت حتمی تاریخ کا اعلان کرنے سے کاثیر وزیر قانون کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے مہنگائی کابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بورا ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران صاحب کے ساتھ یہ سارا مقافات عمل ہے آپ کنٹینر پر کھڑے ہوگئے اسے گیالیاں دیتے تھے آپ کو کسی نے بتا دیا فلاں کام ہوئے آپ نے کچھ پتہ ہی نہیں کی آپ چل پڑے اس کے پیچھے اور کوئی بہتان دنیا کا نہیں ہے جو آپ نے اپنے مخالفین پر نہ لگایا ہو تو وہ جو کیا وہ باری دینی نہیں ہے تبدیلی اور سنامی کا وقت خاتم حکومت بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے گی خواجہ سادھ وفیق کا دعویٰ تہا عوامی عدالت نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دی دیا کنٹونمنٹ الیکشن میں بھی موکی کھائی قرآنی حکومت اور ہماری حکومت کی ترجیحات کا فرق مسلم نقنون کی حکومت کی ترجیح سیاست تھی اور معیشت نہیں تھی اگر ان کی ترجیح معیشت ہوتی تو وہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر بے دردی سے نہ لٹاتے وہ ڈالر کو اپنے عصاب پہ سوار نہ کرتے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں گے بلدیاتی الیکشن کے لیے بہتر حکومت عملی بنا کر میدان میں اتریں گے حساند خاور نے بتا دیا کہا جس طرح آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں اب کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی پنجاب میں پیچ آئی کو بلدیاتی امیدوار نہیں مل رہے عظمہ بخاری کا جواب کہا کنٹونمنٹ کے بعد بلدیاتی الیکشن میں بھی ہم پھینٹی لگائیں گے عثمان بزدار لاہور آ کر جنوبی پنجاب کو بھول گئے وزیر اعلیٰ نے بیوروکریسی کو صدھارنے کے لیے کمر قسلی جزار سزا کے عمل کا آغاز ناکست کارکردگی پر بارہ بیوروکریٹس کو نوٹیس اچھی کارکردگی پر سات افسروں کو تاریخی خطوط بھی بھیج رہے حکومت کا مزدوروں سے متعلق انوخہ فیصلہ مہنگائی میں کئی گناہ اضافے کے بعد مزدور کی عجرت میں صرف 23 روپے اضافہ یومیا عجرت 800 روپے مقرر یکم جنوری سے اطلاق ہوگا شہر میں مہنگائی کا طوفان آؤٹ آف کنٹرول سبزیوں اور پھلوں سمیت اشیاء ضروریہ پہنچ سے باہر چکن بھی 6 روپے فی کلو مہنگا شہر میں 261 روپے فی کلو تک فروخت ہوتا رہا حکومت کا عوام پر پھر وار رنگ روڈ کا سفر مہنگا ٹول ٹیکس میں اضافہ کار جیپ سے 50 بس سے 250 روپے ٹیکس وصور ٹرک اور ٹرائلر سے 500 روپے ٹیکس لیا جانے لگا ٹول ٹیکس میں اضافہ نامنظور نامنظور ٹرانسپورٹرز راپہ احتجاج گلشنے راویر ٹول پلازا پر بسے کھڑی کر دیں ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ احتجاج کے باعث ٹریفیک جام رہی ڈالر 180 کا مہنگائی میں اضافہ یہ ملک کے لیے اچھی خبر نہیں معیشیت ریورس گیر میں شہباز شریف برس پڑے کہا تجارتی خسارہ پانچ ارب ڈالر سے زیادہ ہونا معاشی تباہی کی علامت ہے تنقید برائے تنقید کرنے والے ترقی کا سفر روپنا چاہتے ہیں مزیریالہ کی ملاقات کرنے والے نون لگی ارکان سے گفتگو کہا کھوکھلے نارے نہیں لگائیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں کرتے رہیں گے پپلز پارٹی کو پنجاب میں مضبوط بنانے کا ٹاسک راجہ پرویز اشک کے سپورد مارس تک تنظیم سازی مکمل کرنے کی ہدایت راجہ پرویز اشک بولے پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں کار کردگی چلے گی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو وزراء نے سنجیدگی سے نہ لیا متعدد وزراء ایوان سے غیر حاضر پینل آف چیئرمین کی بھی تصطیق اپوزیشن برہم وزیرالہ اسمان وزار سے ایوان میں آنے کا مطالبہ لاہور کا نیا ماسٹر پلین 31 دسمبر تک سامنے لائیں گے وزیر بلدی آق کا ایوان میں اعلان سبائی وزیر قانون کا سپاری اور ممنوع اشیاء کی کھلے عام فروغ پر مزید سخت اقدامات کرنے کا اعلان پولیس بغیر سرچ وارنڈ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے دی ایج انویسٹیگیشن کے اطراف کہا نظام طریقہ کار بدلیں گی بغیر وارنڈ کاربائی کرنے والوں کی خلاف ایکشن کیا چوائے گا انویسٹیگیشن بنگ کے ملازمین کے تبادلوں پر پابندی چھے مات تک کسی دوسرے تھانے میں تبادلہ نہیں ہوگا ڈی ایج انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان نے بتا دیا پابندی کے حکامات جاری کر دیے مٹی اور دھول کا گھر جوڑ شہر کی فضاء صاف نہ ہو سکی لہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پھر سرے فریز مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس دو سو تریسٹری کارٹ ٹاؤنشپ سب سے زیادہ علودہ علاقہ قرار کرونا کے حملوں کا تسلسل برقرار شہری بن رہے ہیں شکار پنجاب میں کرونا کے 53 اور لاہور میں 49 نائے کیسٹ ریپورٹ ڈینگی کے وار چاری پنجاب میں ڈینگی کے آٹھ مریض ریپورٹ یو ایچ ایس میں سلک روڑ کلینیکل ریسرچ سینٹر کا افتتہ صوبائی وزیر سہت یاسمین راشید پروفیسر جعوید اکرم کی خصوصی شرکت سینٹر میں ویکسین ٹرائلز اور میڈیکل ریسرچ کی جھائے گی پروفیسر اسید اسلام ڈی جی ہومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی تائیونات چارج سنبھال لیا ہوتا کے ہیڈ آف ویجلینس نے خوش آمدید کہا اسد اسلام کرونا میں بھی خدمات سر انجام دے چکے کینگ ایڈورڈ میڈیکل انیورسٹی کے شو بائی سرجری کے زیرے تمام برک شاپ وی سی پروفیسر خالد مسود گوندل کی شرکت ینگ ڈاکٹرز کو حادثات کے زخمی مریضوں کو تیبی امداد دینے پر لیکچور سروز اسپتال میں خاتون کو حراسہ کرنے کا واقعہ کمیٹرینی تحقیقات شروع کر دیں فریقین طلب خاتون کی شکایت پر صدر پیرا میڈیکل سٹاف سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درچ ہو چکا خواتین کی عزت و تقریم کا تحفظ اجتماعی ذمہ داری ہے سی ٹی او سید منتظر مہدی کا نیشنل ورکنگ ویمن جے پر پیغام کہا لیڈی وارڈن سٹائی شعبوں میں مرد وارڈن سے بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں گورنڈر پنجاب سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال چوہرے سرور کہتے ہیں پاکستان میں پہلی بار اداروں میں استحاد پر کام ہو رہا ہے چالیس اور پچیس ہزار روپے کہ پرائز بارن تبدیل کرائیں اپنی رقم کو دوبنے سے بچائیں سٹیٹ بینک نے پرائز بارن تبدیل کرانے کی مدت میں تین ماہ کی توصیق کر دی آخری تاریخ اکتیس مارس مقرر پیرہ گون ہاؤسن سوسائٹی کیس نون لیگ کی رہنما خواجہ ساتھ رفیق اور سلمان رفیق احتساب عدالت میں پیش عدالت نے آئندہ سماد پر دس گواہ طلب کر لیے سماد بارہ جنوری تک ملتوے وزیر سنت تجارت کی زیر ستار تشلاس ترکیاتی سکیموں پر عمل درامت کا جائزہ رفتار تیز کرنے کی ہدایت اسلم اقبال کی منظور شدہ نئے سکیموں کے ورک آرڈرز جل جواری کرنے کی ہدایت سعودی کمپنی کی پولیسی کے مطابق محفظہ نہیں ملا سعودی عرب میں وفات پانے والے پاکستان کے والد کا ہائی کورس سے رجوع وزارت داخلہ اور خارجہ کے حکام سے جواب طلب کر لیا نابینا خاتون سکول ٹیچر آمنہ ارشد کے تبادلے کا معاملہ ہائی کورٹ میں آمنہ ارشد کے تبادلے کے خلاف درخواست پر سماد عدالت نے فریقین کے دلال سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا نواب اکبر بکٹی کی بیوہ کی یہ بری زمانت کی درخواست پر سماد فریقین کے بکھلا کے دلال سننے کے بعد فیصلہ محفوظ جسٹس سردار احمد نیم نے شہزادی نرگس کی درخواست پر سماد کی مشہ شافی کے خلاف مقدمہ بغیر سنے درج کیا گیا مقدمے کا مقصد حد کے عزت کے دعوے پر اثر انداز ہونا ہے مقدمہ خارج کیا جائے جلوکارہ کے وکیل کے دلال مکمل سماد آج پھر ہوگی واہگا کے علاقے میں اندھیر نگری چوپرٹراج واہگا زون میں مبینہ طور پر بغیر نشہ منظوری بیلڈنگز کی بھرمار بیلڈنگ انسپیکٹر ساز بارک کر کے تعمیرات کرانے لگے زانے کو لاکھوں کا نقصان زل انتظامیہ سرکاری ارازی واہگزار کرانے کے لیے انیکشن شالی مار میں دو اپریشنز مجموعی طور پر چار کنال زمین واہگزار حکام کے مطابق زمین کی مالیت ایک سو بیس ملین روپے بنتی ہے نصیر آباد میں نولی کے دفتر میں اجلاس فاجہ امران نظیر سلمان رفیق مبشر جاوید ملک وحید سید وصیف شاہ سمیت اہم راہنماوں کی شرکت پچیس دسمبر کی تقریبات کی انتظامات کا جوائزہ ڈی آئی جی اپریشنز کی کھلک چہری مسائل سنے فوری احکامات دیئے ڈاکٹر آبت کا کہنا ہے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ذمہ داری کھلک چہری کا مقصد شہریوں کی دادرسی یقینی بنانا مناور ٹرافک پولیس لائنز میں کرسمس کی مناسبت تقریب سیچیو منتظر مہدی کی خصوصی شرکت کرسمس کا کیک کٹا مسیحی ٹرافک وارڈنز کو ایدی کے ساتھ کرسمس کی مبارک بات بھی دی پی ایٹ چے ایمپلائز یونین کے درہ تمام کرسمس کی تقریب چیئرمین یاسر گلانی ڈی جی جواد احمد قریشی حماد احمد قریشی کی شرکت کیک کاٹا ملک کی ترقی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں سپیرر کالیج مناوا کیمپس میں طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی کا اناکات چیئرمین مناوا کیمپس حاجی مشتاق ڈریکٹرز شاہد انجوم فیصل انجوم کی شکہ طلبہ سپیرر روپ آف کالیجز کا حصہ بننے پر خوش موسیقی